بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے مولماء مہمونہ شیخ تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن نہم جماعت کے سیشن میں آج ہم تاریخ میں معاشی ترقی کا مطالعہ کریں گے پچھلے سبق میں ہم نے بھارت کو درپیش کچھ داخلی مسائل کا مطالعہ کیا تھا ہم اس سبق میں بھارت کی معاشی حکمت عملی کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے سبق کے ہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں مشترک معاشی نظام کی قبولیت پنچ سالہ منصوبہ بندی بینکوں کا قومیانہ بیس نکاتی پروگرام مل مزدوروں کی ہرطال 1991 کی نئی معاشی پولیسی اس سبق کے اہم نکات ہیں جن کے مطالعہ ہم معلومات حاصل کریں گے بھارت کی معاشی حکمت عملی کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم مشترکہ معیشت کے مفہوم کو سمجھیں تو سب سے پہلے ہم مشترکہ معیشت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ملک کی آزادی سے قبل ہی اس بات پر غور و فکر جاری تھا کہ ہمیں کس قسم کی معیشت کو اختیار کرنا چاہیے وزیراعظم جواہرلال نہروں نے کوئی بھی ختمی راستہ اختیار کرنے کی بجائے درمیانی راستہ اختیار کیا دنیا کے کچھ ملکوں ملکوں میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام رائج تھا تو کچھ ملکوں میں اشتراکی معیشت تھی ہر معاشی نظام کے اپنے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف معاشی نظام رائج ہیں کئی ممالک میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہیں تو کئی ممالک اشتراکی معاشی نظام کو اپنائے ہوئے ہیں اور ہمارے اپنے ملک بھارت میں مشترک معاشی نظام رائج ہے سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل پر نجی ملکیت ہوتی ہے نجی یعنی ذاتی کوئی شخص اگر سرمایہ رکھتا ہے اور اس سرمایہ سے وہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے کوئی سنت یا کارخانہ شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں منافع کمانے پر زور دیا جاتا ہے یقیناً کوئی اگر اپنا سرمایہ لگا کر کوئی کارخانہ یا کوئی سنت شروع کرتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں تو یہ ہے سرمایہ دارانہ معاشی نظام دوسرا ہے اشتراکی معاشی نظام اشتراکی معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل سماج یعنی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں تو اشتراکی معاشی نظام دراصل سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل اپوزٹ ہے سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل نجی ملکیت ہوتے ہیں اور منافع کمانے پر زور دیا جاتا ہے مگر اشتراکی معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل جو ہیں وہ حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں اور کوئی بھی حکومت اپنا فائدہ نہیں چاہتی بلکہ وہ عوام کی بھلائی اور فلاہ کو مد نظر رکھ کر سارے کام کرتی ہے لہٰذا اشتراکی معاشی نظام میں عوام کی فلاہ و بہبود پیش نظر ہوتی ہے اور صرف منافع کمانا جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتا ہم بات کریں گے مشترک معاشی نظام کی مشترک معاشی نظام نجی اور عوامی دونوں شعبوں میں کام کرتا ہے جدید بھارت میں ترقی کے حصول کے لیے ان دو معاشی نظاموں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی بجائے حکومت نے مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی یعنی ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کی بھی اچھائیوں کو اپنا لیا اور اشتراکی معاشی نظام کی خوبیوں کو بھی اپنایا اور اس طرح ایک نیا معاشی نظام وجود میں آیا جو مشترک معاشی نظام کہلایا آئیے اس کے مطالق مزید تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں مشترک معاشی نظام مشترک معاشی نظام کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے عوامی شعبہ نیجی شعبہ اور مشترک شعبہ آئیے سب سے پہلے عوامی شعبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس شعبے میں کون سی سنتیں شامل ہیں اس شعبے کی سنتیں مکمل طور پر حکومت کے تابعے اور زیر انتظام ہوتی ہیں ایسی کون سی سنت ہے دفاعی سامان کی تیاری کا جو شعبہ ہے وہ عوامی شعبہ کہلاتا ہے ذرا یاد کیجئے ہم نے بھارت کی خارجہ پولیسی کی پیشرفت کے دوران یہ بات اچھی طہا سمجھی کہ اپنے ملک کی آزادی مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع آلہ ترین قومی مفاد ہوتا ہے اور اس آلہ ترین قومی مفاد کے لئے ضروری دفاعی سامان کی تیاری کا شعبہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے لہذا یہ شعبہ حکومت کے زیر انتظام ہوتا ہے اور جو سنتیں دفاعی سامان کی تیاری کرتی ہیں یعنی جو سنتیں دفاعی سامان کی تیاری میں شامل ہیں وہ مکمل طور پر حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں کیونکہ دفاع جو ہے وہ ایک اہم موضوع ہے آلہ ترین قومی مفاد ہے اس لیے اس اہم شعبے کو حکومت کی نگرانی میں رہنا چاہیے لہذا یہ عوامی شعبے میں شامل ہے اس شعبے کی سنتیں مکمل طور پر حکومت کے تابع ہوتی ہیں حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں دوسرا ہے نیجی شعبہ اب نام سے آپ کو اس شعبے میں سنتیں مکمل طور پر نیجی سنتکاروں کی ملکیت ہوتی ہیں حکومت ان کی صرف نگرانی کرتی ہے یعنی اس شعبے میں جو سنتیں ہیں وہ نیجی سرمایہ کار اپنے ذاتی سرمایے سے شروع کرتے ہیں اور یہ نیجی سنتکاروں کی ملکیت ہوتی ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی نگرانی ان پر نہیں ہوتی حکومت ان کی نگرانی کرتی ہے مگر سارے فیصلے لینے کا اختیار انتظام یہ نیجی سنتکاروں کے ذمہ ہوتا ہے جنہوں نے اس میں سرمایہ لگایا ہے ایسی کون سی سنتیں ہیں ایسی سنتیں ہیں اشیاء سرف کی سنتیں یعنی کنزیومر گوڈز جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں اس میں سابون تیل واشنگ پاودر کریم ٹوٹ پیسٹ اور بہت ساری چیزیں جن کا استعمال ہم روز مرہ زندگی میں کرتے ہیں تو نجی شعبے میں یہ سارا سامان تیار کرنے والی جو سنتیں ہیں یہ نجی سنتکاروں کی ملکیت ہوتی ہیں اور حکومت ان کی صرف نگرانی کرتی ہے تیسرا شعبہ ہے مشترک شعبہ اس شعبے میں کچھ سنتیں نجی سنتکاروں کی ملکیت اور کچھ حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ نجی شعبہ جو ہے اس میں سنتیں مکمل طور پر نجی سنتکاروں کی ملکیت ہوتی ہیں عوامی شعبے میں سنتیں مکمل طور پر حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں مگر مشترک شعبے میں کچھ سنتیں نجی سنتکاروں کی ملکیت اور کچھ حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں تو یہ ہے مشترک شعبہ اب آپ دیکھیں بھارت میں الیکٹری سٹی یا بجلی کی پیداوار جو ہے وہ ہمیں نجی سنتکاروں کے ذمہ بھی نظر آتی ہے بہت ساری نجی کمپنیا بھی ہیں آپ دیکھ سکتے سکرین پر اور حکومت کی زیر نگرانی سنتیں بھی اس میں شامل ہیں تو یہ ایک مشترک شعبہ ہے اور بھی کئی مثالیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین ریلویز جو ہیں یہ حکومت کی زیر انتظام ہے اور میٹرو جو چلتی ہے یا مونو ریل جو ہے یہ نجی کمپنی کے ذمہ ہیں تو اس طرح ہمارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت میں یہ مشترک شعبہ ہے ایک اور مثال لے لیجئے اب ڈاک تار اور پارسل پہنچانے کا شعبہ کریئر سرویسز تو بھارتی ڈاک بھی بھاگ تو سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہے خطوط پہنچانا پارسل پہنچانا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ تو حکومت کے زیر انتظام ہے مگر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری نیجی کمپنیاں بھی اس شعبے میں دکھائی دیں گی کریئر سرویس کی شعبے میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کے نام مشترک معاشی نظام نیجی اور عوامی دونوں شعبوں میں کام کرتا ہے یعنی کچھ سنتیں نیجی سرمایہ داروں کے ملکیت ہیں اور کچھ سنتیں حکومت کے زیر انتظام ہیں یہ ہے مشترک معاشی نظام اور جدید بھارت میں ترقی کے حصول کے لیے بھارت نے ان دو معاشی نظام میں سے کسی ایک کو متخب کرنے کی بجائے مشترک معاشی نظام کو ترجی دی تو ہمارے یہاں صرف نیجی کمپنیاں نہیں ہیں ہمارے یہاں ساری سنتیں حکومت کی زیر نگرانی نہیں ہیں ابھی آپ نے ڈاک اور تار ویباغ کی مثال دیکھی آپ نے بجلی پیداوار کے متعلق دیکھا ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہم نے ایک مشترک معاشی نظام کو اپنا آیا ہے ہمارے یہاں کچھ کارخانے کچھ سنتیں نیجی سرمایہ کاروں کے ملکیت ہیں اور کچھ اہم سنتیں جیسے دفاعی شعبہ جو ہے دفاعی سامان کی تیاری کا شعبہ وہ مکمل طور پر حکومت کے تابع اور حکومت کے زیر نگرانی ہے یہی ہے مشترک معاشی نظام تو آزادی کے بعد بھارت نے کسی ایک کو چننے کی بجائے کیا کیا دونوں کی اچھائیوں کو اپناتے ہوئے ایک مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی مشترک معاشی نظام کو آسانی سے چلانے کے لیے نجی اور عوامی شعبوں میں ربط ہونا ضروری ہے اس نظام کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیداوار اور بڑے پیمانے پر عوامی شرکت ہے اس نظام میں سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معاشی نظام کی خوبیوں کو یقجہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس نظام میں یعنی مشترک معاشی نظام میں سرمایہ دارانہ نظام کی خوبیاں تھی انہیں اپنایا گیا اشتراکی معاشی نظام میں جو خوبیاں تھی انہیں اپنایا گیا اور ان دونوں نظاموں کی خوبیوں کو یقجہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس طرح ہمارے ملک بھارت میں مشترک معاشی نظام رائج ہے مشترک معاشی نظام میں منافع کی تحریک فعالیت ضابطوں کی پابندی متینہ مدتی منصوبہ بندی وغیرہ سے تغافل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہ اس لئے ممکن ہو پایا کیونکہ اس میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام اور اس طرح کی معاشی نظام دونوں کی خوبیوں کو یک جا کیا گیا ہے اس معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے طویل مدتی ترقی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اب دیکھیں بہت سارے شعبے ایسے ہیں بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جن میں کثیر سرمایہ کی ضرورت پیش آتی ہے یعنی انہیں شروع کرنے کے لیے بہت سارا روپیہ ضروری ہے اور ان میں منافع بھی فوراً حاصل نہیں ہوتا تو ایسے شعبوں میں نجی سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے ہیں مگر وہ ہیں کہ دفاع ہو سائنسی تحقیق تعلیم سڑکیں ریل کے راستے ہو نہریں ہو بندر گاہیں اور اور ایرپورٹ کی تعمیر جیسے شعبے کسیر سرمایہ کے متقاضی ہوتے ہیں انہیں شروع کرنے کے لیے بہت سارا سرمایہ درکار ہوتا ہے اور منافع بھی فوراً حاصل نہیں ہوتا تو ان شعبوں میں نجی سنتکار بڑی تعداد میں نہیں آتے لہٰذا ایسی صورت میں حکومت ہی کو پہل کرنا پڑتی ہے تو مشترکہ معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے طویل مدتی ترقی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے دفاع سائنسی تحقیق تعلیم سڑکیں ریل کے راستے نہریں بندرگاہ ہیں اور ایرپورٹ کی تعمیر جیسے شعبے کثیر سرمایے کے متقاضی ہوتے ہیں اور تاخیر سے پھل دینے والے ہیں ان شعبوں میں نجی سنتکار بڑی تعداد میں نہیں آتے کیونکہ نجی سنتکار تو چاہتا ہے کہ اسے فوراً منافع حاصل ہو وہ سرمایہ کاری کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ منافع فوری طور پر ملے مگر جن سنتکار کو ابھی ہم نے دیکھا جن کا ذکر کیا ان میں اول تو بہت زیادہ سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے اور منافع بھی فوراً حاصل نہیں ہوتا اس لئے نجی سنتکار ان شعبوں میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتے ایسی صورت میں حکومت ہی کو پہل کرنا پڑتی ہے یہ ہے مشترک معاشی نظام مشترک معاشی نظام کی خصوصیات ہم نے دیکھی مشترک معاشی نظام کی حیت کا استعمال اور پنچ سالہ منصوبہ بندی اختیار کر کے بھارت میں ترقی کی سمت پیش رفت کی ہے سن انیس سو ترہتر کی سنتی پولیسی نے ترقی کی رفتار میں اضافہ کیا ہے اس پولیسی کے مطابق بھاری سنتوں سنتی خاندانوں اور بیرونی سنتوں کے اثرات پر قابو پانے اور علاقائی ترقی میں توازن پیدا کرنے کو ترجی دی گئی ہے چھوٹی سنتوں دہی سنتوں گھریلو سنتوں کی ترقی پر توجہ دی گئی امداد بہمی شعبے کی جانب خصوصی توجہ دی گئی آئیے اس بات کو مختلف مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انیس سو انیس سو ترہتر کی سنتی پولیسی نے ترقی کی رفتار میں اضافہ کیا اس پولیسی کے مطابق بھاری سنتیں بھاری سنتیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑی بڑی سنتیں ہیں ان میں سمنٹ ہے فولاد ہے کاریں ہیں یہ سب بھاری سنتیں کہلاتی ہیں بھاری سنتوں سنتی خاندانوں اب سنتی خاندان بہت سارے ناموں سے آپ واقف ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت میں ان سنتی خاندانوں کی کافی سرمایہ کاری ہے مختلف اشیاں کی پیداوار ان کے زیر انتظام ہیں تو ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں معاشی نظام پر اس کے علاوہ بیرونی ممالک کی کچھ سنتیں جو ہیں وہ اپنی پیداوار بھارت کے بازاروں میں فروخت کرتی ہیں ان کا بھی کافی اثر ہوتا ہے تو 1973 کی سنتی پولیسی کے مطابق بھاری سنتوں سنتی خاندانوں اور بیرونی سنتوں کے اثرات پر کابو پانے اور علاقائی ترقی میں ہوتی ہیں جہاں کارخانے ہوتے ہیں وہاں لوگ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں وہاں رہنے لگتے ہیں لہذا وہ علاقے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح علاقائی عدم توازن پیدا ہوتا ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بلکل بھی کوئی کارخانہ نہیں ہیں وہ علاقے پچھڑتے چلے جاتے ہیں وہاں کی ساری آبادی روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتی ہے تو اس علاقائی عدم توازن پر کابو پارنا بہت ضروری ہے اگر ہم معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے کچھ علاقے بہت ترقی کر جائیں اور کچھ علاقے جو ہیں وہ غیر ترقی آفتہ یا پچھڑے ہوئے رہ جائیں ایسا تو ممکن نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ پورا ملک ترقی کرے ملک کے سارے علاقے جو ہیں وہ ترقی کریں تو انیس سو ترہتر کی معاشی پالیسی کی وجہ سے یہ کوشش کی گئی کہ چھوٹی سنتیں دے ہی سنتیں جو ہیں دے ہی سنتوں کی ترقی پر توجہ دی گئی یہ چھوٹی سنتیں دے ہی سنتیں اور گھرے لو سنتیں جو ہیں ان میں کم سرمایہ کاری سے کام شروع کیا جا سکتا ہے زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی شخص اپنی بچت سے بھی کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہے لہٰذا لوگوں کو روزگار مہیا کرنے میں یہ گھرے لو سنتیں اور دے ہی سنتیں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں تو انیس سو ترہتر کی سنتی پولیسی میں ان پر خاص توجہ دی گئی انیس سو ترہتر کی سنتی پولیسی میں امداد باہم شعبے کی جانب خصوصی توجہ دی گئی ہمارے ملک میں بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے اشتراک سے شروع ہوئی ہیں اور انہوں نے کافی ترقی کی ہے امداد باہم شعبہ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار دلانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے لہذا اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور 1973 کی سنتی پولیسی نے بھی امداد باہم شعبے کی جانب خصوصی توجہ دی ہے آئیے اب اس بورڈ نے زراعت اور دیہی ترقی متوازن سنت کاری طرز زندگی کا میار جمہوریت سے ہم آہنگ موشی ترقی منصوبہ بندی کے خد و خال اور عمل آوری میں عوامی شرکت اور فرد کی ترقی میں موون پانچ برسوں کی منصوبہ بندی پیش کی اسی کو ہم پنچ سالہ منصوبہ بندی کہتے ہیں منصوبہ بندی کے کچھ بنیادی اصول ہیں آئیے منصوبہ بندی کے بنیادی اصول کو سمجھتے ہیں کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا مناسب استعمال اس ملک کے عوام کی ضروریات کی تکمیل کی کیا جانا چاہیے یہی پنج سالہ منصوبہ بندی کا عمومی بنیادی اصول ہے آئیے ذرہ اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم اب ہر ملک میں کچھ قدرتی وسائل ہوتے ہیں جن کا استعمال پیداوار کے لئے کیا جاتا ہے یہ تو ہوئے ملکی وسائل نفری قوت یعنی کیا نفری قوت جسے انگریزی میں ہم مین پار کہتے ہیں یعنی اس ملک کی آبادی اس ملک میں رہنے والے لوگ جو مختلف سنتوں میں کام کرتے ہیں جو مختلف وسائل کا استعمال کر کے پیداواری عمل میں شریک ہوتے ہیں یہ کہلاتی ہے اس ملک کی نفری قوت کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا مناسب استعمال اس ملک کے عوام کی ضروریات کی تکمیل کیلئے کیا جانا چاہیے یہی پنچ سالہ منصوبہ بندی کا بنیادی اصول ہے آئیے اب دیکھتے ہیں منصوبہ بندی کے مقاصد کون سے ہیں سب سے پہلا مقصد ہے قومی پیداوار میں اضافہ یقیناً جو بھی منصوبہ بندی کی جائے گی اس کا پہلا مقصد ہوگا قومی پیداوار میں اضافہ دوسرا مقصد بنیادی سنتوں پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے سات سنت کاری اب کچھ سنتیں جو ہیں وہ بنیادی سنتیں کہلاتی ہے جیسے لوہا اور فولاد کی سنت ہے سمنٹ کی سنت ہے جن پر تعمیر آتی شعبے کا انحصار ہے تو یہ بنیادی سنتیں جو ہیں ان پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ سنت کاری تیز رفتاری کے ساتھ انڈسٹری آئیزیشن تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے اور ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو منصوبہ بندی کے مقاصد میں تیسرا مقصد ہے اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا یعنی ذریعی پیداوار میں اضافہ کرنا ایسے بھی ہمارا ملک ایک ذریعی ملک کہلاتا ہے یہاں کی زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہتی ہے دہاتوں میں رہتی ہے اور ان کا پیشہ ذریعی کاموں سے جڑا ہوا ہے ذریعی شعبے سے منسلک کام کاج یہ لوگ کرتے ہیں تو اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا کہ ہمیں کم از کم اناج جو ہے وہ دوسرے ممالک سے منگانا نہ اناج کے تعلق سے خود کفیل ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ ذریعی پیداوار میں اضافہ ہو تو معاشی منصوبہ بندی کا تیسرا اہم مقصد ہے اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا اور ذریعی پیداوار میں اضافہ کرنا چوتھا مقصد بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروے کار لانا ابھی ہم نے بتایا نفری قوت یعنی اس ملک میں رہنے والے لوگ اس ملک کی آبادی اب اس ملک کی نفری قوت کس قسم کی ہے یہ ایک اہم سوال ہے تو ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی نفری قوت ایسی ہو مانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروے کار لانا اس نفری قوت کی جو خوبیاں ہیں ان میں جو صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال کرنا پانچھوہ مقصد ہے محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنا ارننگ اور ویلت کے درمیان جو انیکوالٹی ہے جو عدم مساوات ہے اسے دور کرنا منصوبہ بندی کے مقاصد میں شامل ہے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کئی کئی گھنٹوں کام کرتے ہیں مگر انہیں اس کا اتنا صلاح نہیں ملتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کام نہیں کرتے مگر انہیں وراثت میں دولت ملی ہوئی ہے لہذا کرتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں ان کی محنت کا کام کا صلاح ملنا چاہیے اور محصول اور ملکیت میں پائی جانے والی عدم مساوات کو دور کرنا چاہیے منصوبہ بندی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے اشیاقی قیمتیں مستحکم سطح پر رکھنا اشیاقی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو رکھنا اگر مہنگائی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ غریب جو ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے کم آمدنی کا طبقہ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا لہذا اشیاقی بڑھتی قیمتوں پر قابو رکھنا قیمتوں کو مستحکم سطح پر رکھنا ساتھوہ مقصد ہے چھوٹے خاندان کی افادیت کو سمجھتے ہوئے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا آٹھوہ مقصد ہے افلاز دور کر کے طرز زندگی کے میار میں اضافہ کرنا اب دیکھیں اگر بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار مہیا کروایا جائے گا محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنے کی کوشش کی جائیں گی تو یقینا گربت کا خاتمہ ہوگا اور لوگوں کا میار زندگی جو ہے زندگی گزارنے کا طرز اور اس کا میار یقینا اس میں اضافہ ہوگا تو یہ منصوبہ بندی کا ایک بہت اہم مقصد ہے اگلا مقصد ہے سماجی خدمات کو فروغ دینا ملک میں کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے حل کے لیے عوام کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ضروری ہے لہذا بہت سارے سماجی خدمات کے ادارے ہوتے ہیں جو مختلف شعبوں میں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ سماجی خدمات کو فروغ دیا جائے منصوبہ بندی کا ایک مقصد ہے معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا جس طرح ہم نے دیکھا بھی اناج کے تئی ملک کو خود کفیل بنانا یعنی ذریع پیداوار میں اضافہ کرنا منصوبہ بندی کے مقاصد میں شامل ہے اسی طرح معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا بھی منصوبہ بندی کا ایک اہم مقصد ہے اور اس کے تحت کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار کے مواقع لوگوں کو میسر آئیں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ملکی پیداوار میں اضافہ ہو لہٰذا معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا منصوبہ بندی کے مقاصد میں شامل ہے منصوبہ بندی کے مقاصد کا اعادہ کر لیتے ہیں پہلا مقصد ہے قومی پیداوار میں اضافہ نمبر دو بنیادی سنتوں پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ سنت کاری نمبر تین اناج کے تین ملک کو خود کفیل بنانا یعنی ذری پیداوار میں اضافہ کرنا نمبر چار بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروے کار لانا نمبر پانچ محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنا نمبر چھے اشیاقی قیمتیں مستحکم ستح نمبر سات چھوٹے خاندان کی افادیت کو سمجھتے ہوئے بڑھتی ویابادی پر قابو پانا نمبر آٹھ افلاس دور کر کے طرز زندگی کے میار میں اضافہ کرنا نمبر نو سماجی خدمات کو فروغ دینا نمبر دس معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا آج ہم یہیں رکھتے شامل دگر اہم نکات کے مطالق ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات چیت کریں آج کے لیے اتنا ہی تو چلتے چلتے اپنا ہوم ورک آپ نوٹ کر لیجئے استلاحات کی وضاحت کیجئے کونس استلاحات ہیں مشترک معیشت اور پنج سالہ منصوبہ بندی تو یقینا آپ اسے آسانی سے کر لیں گے ویری گوڈ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں اسلام علیکم موسیقی موسیقی